بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر کتنی ڈیسنٹ اور نفیس کڑھائی ہوئی ہے اور کلر کمبینیشن دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میں ڈیٹیلنگ اس کی بتاتی ہوں آپ کو اس کے نیک پہ یہ دیکھیں اس طرح سے ایمڈرویٹری ہوئی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کا کلر کمبینیشن دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کے نیک پہ اس طرح سے پائپنگ لگائی ہے ٹراؤزر کے فیبرک کی اور اس طرح سے فائپنگ لگا کے اس میں ایک کٹ ڈال ہے اور یہاں پر اس کے نیک پہ بین لگایا ہے یہ دیکھیں کہ بین بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بین اس کے بین کے اندر والے سائٹ پہ ٹراؤزر کا فیبرک لگایا ہے اور بائی والے سائٹ پہ پلین فیبرک لگایا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے چونکہ یہاں پر ایمڈرویٹری تھی اور اس کا بین جو ہے وہ سمپر رکھا ہے تاکہ اس کے ساتھ بہت ڈیسنٹ لگے اور اس کے سلیفز کے طرف آتے ہیں یہ دیکھیں اس کے سلیف پہ تھوڑی سی مڈرویٹری تھی اس کے آگے شٹل کی لیس لگایا ہے مارکٹ میں ایزی لی آویلیبل ہے یہ لیس اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور اس کے نیچے والے سائٹ پہ اس طرح سے سمپل فیبرک لگایا ہے اس طرح کی ڈیزائننگ کر کے آپ اس کو آسانی سے گھر پہ بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے چوکس جو ہیں ان پر بھی اس طرح سے فیبرک لگوا کے ون انچ کا اس کو گم پائپنگ بھی کھا جاتا ہے انڈرگراؤنڈ سوری انڈرگراؤنڈ پائپنگ کھا جاتا ہے اس کو اور اس طرح سے اس کی نیچے پٹی لگوایا ہے اور نیچے یہاں پر اس کی کڑھائی کا پیج تھا وہ اس پر لگا کے اس طرح سے اس کے نیچے لیس لگایا ہے شٹل کی جو کہ بہت ہی ڈیسنٹ لگ رہا ہے اس کی اوورال لک دیکھ لیں ایک مطبع پھر سے اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے یہ میں نے پینٹ کٹ میں اس کی کیپری بنوائی ہے اور اس کے بھی جو بوٹم ہے اس پہ میں نے اس طرح سے لیس لگوائی ہے اور اس کے اوپر لاسٹک ڈلوا کر اس طرح سے فرنٹ سائٹ پہ بیلٹ بنوائی ہے اس طرح کے جو ٹراؤزر ہیں بہت ہی ایزی رہتے ہیں پہننے میں اور بہت اچھے لگتے ہیں اس طرح کی شرٹ کے ساتھ اور یہ اس کی شال تھی مڈرائیڈری والی شال پہ بھی فل کرہائی ہوئی ہے اور اس کے سائیڈوں پہ اس طرح سے میں نے پیکو کروالی ہے انہی کلر کمبنیشن کو یوز کرتا ہوئے اس کی پیکو کی گئی ہے اب میں آپ کو نیکس ڈریس دکھاتی ہوں یہ ایک اور ڈریس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس پہ بھی فلی ایمڈرائیڈری ہوئی ہے یہ دیکھیں ایمڈرائیڈ ڈریسز ہیں یہ اور یہ ونٹر کے ڈریسز ہیں یہ چونکہ شرٹ کا تھا فیبرک اور میں نے اس کو شورٹ فراؤک میں بنوایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا شورٹ فراؤک بنوایا ہے میں آپ کو کلوز اپ دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے اس کے نیک پہ کڑھائی ہوئی تھی اور اس کو سکن کلر کی پائپنگ لگا کر نیک بنائی ہے اور اگر اس کے نیچے آئیں یہاں پر یہاں پر میں نے بوکس پلیٹس دلوائے ہیں تھری پلیٹس دلوائے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سارے ڈریس پہ کڑھائی ہے بہت ہی نفیس لگ رہی ہے یہ کڑھائی مجھے اس کا کلر کمبینیشن بہت اچھا لگا تھا اس لئے میں نے دیکھتے ہی اس کو بائے کر لیا اور یہ دیکھیں اس کی جو سلیوز ہیں ان پہ اس طرح سے چنٹ ڈال کے آگے کف لگائی گئی ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں اور آج کل یہ ٹرینڈ میں چاہ رہی ہیں کافی اس طرح کی اس طرح کی سلیوز کا ڈیزائن بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اب یہاں پر یہ جو ہے یہ سارا پلین ہے اور ایمبرائیڈری ہوئی ہے اس پہ بریک بریک کڑھائی ہے اس کے ساتھ یہ اس طرح کا پیچ تھا جو اس کے نیچے دامن پہ لگوا کے فروک کی جو لوک ہے وہ مزید انہینس کی گئی ہے اس کے نیچے اس طرح سے وہی جو گلے پہ فیبرک لگایا تھا وہی یہاں پر فیبرک لگا کر اس کی پائپنگ کی گئی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ شورٹ فروک اور اس کی فرنٹ سائیڈ پہ کڑھائی ہے بیک سائیڈ پہ پرینٹ ہے دیکھیں اس طرح سے یہ بیک سائیڈ جو ہے یہ پرینٹیڈ ہے بیک سائیڈ پہ بھی ایسے تین پلیٹ ڈالے گئے ہیں اور اس کو فراغ کی لوک دی گئے اس طرح کی شورٹ فروک بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور ان ٹرینڈ ہیں اس کے ساتھ کیا ٹراؤزر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر پہ چونکہ یہ پینٹ کٹ میں تھا اور اس طرح سے اس کے اندر یہ لوپس لگا کر اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اس کے ساتھ اس کو جب پہنا تھا تو یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور یہ اس کے ساتھ شورٹ ہے چونکہ شورٹ کی بیک سائیڈ پہ پرینٹ ہے اور فرنٹ سائیڈ پہ کڑھائی ہے اس لئے دونوں کو اس طرح سے کڑھائی اور پرینٹ کے ساتھ میچ کر کے کڑھائی والی شوال بنائی گئی ہے اور اس کے یہاں پر میں نے اس کی جو اندرائیڈری تھی اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے اس کی لیس لگوائی ہے جو کہ اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اس کی کڑھائی میں چونکہ تھوڑا گولڈن سا کلر آ رہا تھا اسی کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے ڈبٹے کے چاروں طرف اس طرح کی لیس لگوائی ہے یہ تھے آج کے ڈیزائننگ آئیڈیاز امید کرتی ہوں میری آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کی مشکلیں آسان کرے آمین ہم سب کے روزی رزق میں اضافہ کرے اسی دعا کے ساتھ میں آج کی ویڈیو ختم کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اگلی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ